جانکاری کے لئے چلے پڑھتے ہیں آگے جاندولی سے اس وقت کی بڑی خبر ہے پلاسٹی گودام میں بھیشون آگ لگی یہ لاکھوں کا سامان جل کر کھاک ہو گیا ہے پانچ گھنٹے کی مشرقت کی بعد آگ پر کابو پایا کیا ہے بارمسی سے دنکل ویبھا کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی ہوئی ہے رامنگر انڈسٹرل ایریا کے ویس من ایک کی یہ گھٹنا ہے تو یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے وکرال آگ کا تانڈو دیکھنے کے ملا ہے پلاسٹی کا یہ گودام تھا جہاں پر بھیشون آگ لگی تھی اور یہ آگ دیرے دیرے اور زیادہ وکرال ہوتی چلے گئے بتا جارہ کیا تک لاکھوں کا سامان جل کر کھاک ہو گیا ہے پانچ گھنٹے کی کڑی مشرقت کے بعد آگ پر کابو پایا جا سکا ہے تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی وکرال یہ آگ تھی ورنسی سے دنکل ویبھا کی ٹیم بھی بلائی گئی تھی تاکہ آگ پر جلد سے جلد کابو پایا جا سکے راملگر انڈسٹیل ایریا فیس من کی یہ گھٹنا ہے جہاں پر یہ آگ لگی تھی تصویروں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگ کتنی وکرال تھی کتنی مشکل سے آگ پر کابو پایا گیا ہوگا تو چندولی میں آگ کا تانڈو دیشنک میں راہے پلاسٹی کا گودام میں بھیشون آگ لگی تھی پانچ گھنٹی کی کھڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا جا سکا ہے لیکن لاکھوں کا نقصان بتایا جا رہا ہے کہ ہو گیا ہے آگ بجھانے کے لیے ورنسی سے بھی دنکل ویبھا کی ٹیم پہنچے تھی راملگر انڈسٹیل ایریا کی فیس من کی یہ گھٹنا ہے جہاں پر یہ پلاسٹک کی فیکٹری تھی آگ بیاد کارنو کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ پلاسٹک کے گودام میں آگ لگی اور دھیرے دھیرے یہ آگ پورے گودام میں فیل گئی اور اسی خبر پر تمام اور جانکاری کے ساتھ میں چندولی سے سملتا کملیش ہمارے ساتھ جھڑ گے کملیش کیا کچھ آگ لگنی کی وجہ ابھی تک بتایا جا رہی ہے اور کتنا نقصان جس آگ کے تانڈوں میں ابھی آگ کی اس پرش کے وجہ تو سامنے نہیں آئی ہے لیکن صاف ترکیر اس کے پیشے وجہ بتایا جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ پورا گھٹنا کرم جو ہے رامنگر فیج ون کا ہے جہاں پر پلاسٹک کی گودامتی جہاں سے پلاسٹک کے دانے بنایا جاتے ہیں اور اسی دوران رات میں ایک فیکٹری بن کرنے کے بعد جب چلے گئے تو رات میں کسی ایک سمجھ پروسٹیوں میں اس میں اٹھانے سے آج بھی لگ گئی جب تک لوگوں کو جان کرتا پوری فیکٹری دھو دھو کر جلنے لگی دی سال آگ کے بعد وارانسی سے بھی ایمبولنس کو بلانی فائر بگر کو بلانا پڑا چندولی سے بھی بھانانا پڑا اور ابھی بھی فائر بگر وہاں پر رہتی آتا موجود ہے اور آپ کو تھنڈا کہنے کے جگہ میں جھوٹی ہوئی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تمام ساری جہانکاری کے لیے کاملیش